ماہ شابان رسول خدا کا مہینہ ہے کسرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں دو طرح کی استغفار ہیں مفاتی الجنہ کوئی اور کتاب دعاوں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دو استغفار ہیں اس مہینے کے اندر ایک سلاوات شابانیہ ہے جو تھوڑا سا طولانی ہے لیکن ہر روز زہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا زہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ایک چیز جو اس ماہ شابان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مہم ہے وہ ماناجات شابانیہ ہے یعنی وہ ماناجات جو شابان میں کی جاتی ہے اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو ماناجات ہے یہ جو دعا ہے یہ سارے آئمہ نے اس کو کیا ہے یعنی سب سے زیادہ جو آثنٹیکیشن جب آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس ماناجات کی ہیں تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے اس ماناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پھکاریں اے اہلِ بہت جانتے تھے کہ اللہ کو پھکارنا کیسے ہے تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے نیام میں ماناجات شہبانیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تک موسیقی موسیقی